صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف شعبوں میں خدمات دینے پر 23 مارچ کو 88 شخصیات کو سیور ایوارڈ سے نواز دیا ایوان صدر اسلام آباد میں یوم پاکستان کے موقع بر منقض ہونے والی خصوصی تقریب میں ڈاکٹر عارف علوی نے ان شخصیات میں اعزازات تقسیم کیے صدر مملکت کی جانب سے 23 شخصیات کو ستارہ شجات 8 کو ستارہ امتیاز 21 شخصیات کو تمغہ شجات 8 کے لیے تمغہ امتیاز 6 کو نشان امتیاز 3 کو بلال امتیاز 1 ایک کے لیے حلال قائد عاظم 1 کو ستارہ پاکستان 6 کو ستارہ قائد عاظم 1 کو تمغہ پاکستان 1 کو تمغہ قائد عاظم جبکہ 14 شخصیات کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نواز آ گیا اب بات کرتے ہیں کون کون سی شخصیات کو کون کون سے ایوارڈ سے نواز آ گیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نشان امتیاز صدقین نکوی مرہوم پروفیسر سید شاکر علی ظہور اخلاق آبدہ پروین ڈاکٹر جمیل چالبی احمد فراز ان شخصیات کو نشان امتیاز سے نواز آ گیا اب بات کرتے ہیں حلال امتیاز کی پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گلانی ڈاکٹر آصف محمود جام سید جوید انوار ان شخصیات کو حلال امتیاز کے ایوارڈ سے نواز آ گیا اب بات کرتے ہیں ستارہ شجاعت کی تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں جواد کمر صفیہ شہید ملک حیات اللہ شہید ملک سردار اللہ خان شہید حیات اللہ خان ملک محمد نیاز خان شہید سپاہی اکتر خان شہید محمد نوید صادق مہر محمد یاسر منظور شہید شفقت اللہ ملک پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا شہید پروفیسر حافظ اللہ مقصود احمد شہید ڈاکٹر بشیر احمد شہید ڈاکٹر خالد مسود کسرانی شہید ڈاکٹر محمد عاصف شہید ڈاکٹر شفت اللہ شہید ڈاکٹر یونس چنہ شہید ڈاکٹر ولایت علی گوپانگ شہید پروفیسر ڈاکٹر محمد جوید شہید ڈاکٹر منیر خان شہید ڈاکٹر اسامہ ریاض شہید ملک ارشد شہید ڈاکٹر محمد اخلاق شہید یہ تھی وہ تمام شخصیات جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانے قربان کی اور ان کی فیملیز کو ستارہ شجاعت دیا گیا اب بات کرتے ہیں ستارہ امتیاز حاصل کرنے والی شخصیات کی تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرہان صیف بشرا انساری سلطانہ صدیقی سید فاروق کیسر پیر سید لکت حسنین عمران قریشی برگیڈیر رانہ ارفان شکیل رامے لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز اب بات کرتے ہیں ستارتی ایوارڈ برائے حسن کار کردگی میں تو اس میں ساب سے پہلے آتی ہیں روت وینی لیکارڈل جن کا تعلق سویڈن سے ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نیمت سرحدی محمود علی شہگی ریشم ہمائیو سعید علی زفر ہینا نصر اللہ سرمت سبحانی اندہ مریم مٹھا فرہان محمود مولانا تارک جمیل اب بات کرتے ہیں ستارہ قائدی آزم کی جو صرف ایک ہی شخصیت کو ملا ان کا نام ہے ڈاکٹر تاراللہ شفی مرہوم اب بات کرتے ہیں ستارہ خدمت ایوارڈ کی تو یہ ملا ہے ریچرڈ گیری جن کا تعلق امریکہ سے ہے اب بات کرتے ہیں تمغہ پاکستان کی جو ملا ہے جین ٹیلر کو جن کا تعلق ڈینمارک سے ہے اب بات کرتے ہیں تمغہ شجاعت کی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے فدا حسین علی افتاب تارڑ سید شہزاد الحسن حرون رشید خان فخر الدین میاں خان لیفٹیننٹ کرنل محمد فہین ملک وسید خان مولوی گلداد خان ملک اسلم نور خان محمد رفی شہید دعوت خان شہید عالم زیب شہید اللہ رکھا مرہوم شکیلہ ناز شہید گنچہ سرتاج شہید اعتزاز احمد گرائیہ شہید ساجد خان محمد شہید آئی ایس پی شاہید علی شہید افتخار واحد خدا یار شہید حسان علی شہید اب بات کرتے ہیں تمغہ امتیاز کی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے محمد طاہر جوید زیبہ شہناز حمیداللہ حاشمی فیصل عیدی سید آمر محمود کیپٹن محمد محمد عمر سید فرید احمد خان یہ تھی وہ شخصیات جنہیں 23 مارچ میں یوم پاکستان کے موقع پر ہونے والی تقریب میں مختلف ایوارڈ سے نواز آ گیا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جسے اس تقریب میں ایوارڈ ملنا چاہیے تھا تو ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں